اسلام علیکم ڈیر سٹورین کلاس سکن سٹینڈرڈ تو آپ کا چپٹر نمبر فیفت ہے آلڑی کمپلیٹ کیا ہے آج ہم دیں گے آپ کو چپٹر نمبر سکس پیج نمبر ہے آپ کا فورٹی تری تو آپ کو چپٹر نمبر سکس میں ہے آہ وارکنگ ہی در کمپیٹر کمپیٹر ہم کیسے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے آپ کو چلنا ہے تو آپ کو ہاؤ ٹو سٹارٹن کمپیٹر کمپیٹر کی اس طرح آپ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو لیپ میں جانے کے بعد آپ آپ کو پہلے آپ کو سٹیپ لینا ہے سٹیپ نمبر فاست ہے سوچ آنڈا مہا مین پاور بٹن جو آپ کا مین پاور بٹن ہے آپ کو اون کرنا ہے جو کہ آپ کو آلڑی بکس میں ڈائیگرام دیا ہے دیا ہوا ہے اسی کے حساب سے آپ کو اون کرنا ہے تو آپ کو سکنڈ سٹیپ لینا ہے آپ کو سوچ آنڈا یو پی ایس آنڈ انٹرپٹویٹ پاور سی بلے جو آپ کے سسٹم کے ساتھ ایک بیٹری ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر ڈائیگرام دیا ہوا ہے اسی ڈائیگرام کے حساب سے آپ کو یو پی ایس کو آن کرنے بیٹری کو آن کرنا ہے اس کے بعد ہے آپ کا تھارڈ سٹیپ سے سوچ آنڈا مونیٹر جو آپ کو ڈسپلے ہوتا ہے جو بھی کام کرتے ہیں آپ کمپیٹر پہ تو آپ کو سارا چیزیں آپ کو ڈسپلے ہوتے ہیں مونیٹر پہ تو آپ کو مونیٹر کو آن کرنا ہے جو آپ کو آپ کو ڈائیگرام دیا ہوا ہے اسی کے حساب سے آپ کو آن کرنا پہلا آپ کو من پاور کرنے آپ کو右os قید کرناоло میں آپ کو منٹر کرنے اس کے بعد step 4 ہے آپ کا også چون دی ہے پیو سنٹرل پروسسنگ جو آپ کے سسٹم کو پروسسنگ کرتا ہے تو آپ کو آپ کو aa Он کرنا منٹر کے بعد 4 step heels لینا اے آپ کو آپ کے سی پی اے کو آن کرنا ہے اس کے بعد ہے آپ کا پیش نمبر complete 43 اس کے بعد ہے پیش نمبر آپ کا 44 میں ہے آپ کو just a year after switch on the CPU computer started and processing and screen appears this screen is called the boot of screen it indicate the computer is taking it is the time to start. تو آپ کو یہ سارا own کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سی پیو پروسیسنگ کرنے کے بعد complete ہونے کے بعد آپ کو boot of screen آپ کو نظر ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ already diagram دیا ہوئے تو اسی طرح آپ کو یہاں پہ ایک diagram نظر آئیں گا آپ کے boot of screen پہ اس کے بعد آپ کا computer start ہوگا start ہونے کے بعد ہے آپ کو after the booting screens a welcome message appears آپ کو ایک message آئے گا welcome message آپ کو windows آپ کو display ہوگا boot so up screen کے بعد اس کے بعد when the starting and processing is completed on the monitor is look like as a switch in the figure تو آپ کو اسی طرح سے آپ کو یہ figures آپ کو نظر آئیں گے آپ کو welcome آپ آنے کے بعد آپ کے windows ڈسپلے ہونے کے بعد complete ہونے کے بعد processing ہونے کے بعد آپ کو یہ والا آپ کو diagram نظر آئیں گے اس کے بعد آپ کو icons بھی نظر آئے گا آپ کو monitor پہ آپ کو سارا چیزیں ڈسپلے ہوگا as the district appears on the screen it indicate the computer is ready to work ready to work no you can tap or draw your anything on it تو آپ کو یہ سارا complete ہونے کے بعد آپ کے سکرین پہ یہ سارا چیزیں آنے کے بعد آپ اس میں کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے یا diagram کر سکتے یا کوئی بھی tapping آپ اس میں آپ کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں how to and shutdown and computer اور اس کے بعد آپ کو کرنے کے بعد یہ سارا چیزیں کی کوئی آپ فائل بنائے ہیں فائل بنائے کے بعد آپ کو save کرنے کے بعد آپ کو shutdown کس طرح کرتے ہیں اپنے system کو تو system کو shutdown کرنے سے پہلے ان جیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے to the gains box appears off on the screen اس کے بعد آپ کو switch of user sign out log off restart تو آپ کو اس میں first step لینا ہے click on the start button پہ جانا ہے جو کہ پہلے آپ کو main power on کرنے کے بعد آپ کو on کرنا ہے switch پہ start button پہ تو اس میں آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد click کرنے کے بعد second step میں ہے آپ کو یہاں پہ already آپ کو direction دیا ہوا ہے page number 44 پہ تو second step سے click on the turn of the computer اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک message آئے گا آپ کو ایک dialogue box آئے گا اس کے بعد اسی طرح ایک dialogue box آئے گا اس میں آپ کو turn off computer لکھا ہوا ہوا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کو click کرنے third step click on the sign out اس کے بعد sign out کرنے اس کے بعد آپ کا complete shutdown ہو سکتا ہے آپ کے system کو after the clicking turn off option wait till the computer switch off after that following the gain steps تو آپ کو اس کے بعد یہاں پہ clicking کرنے کے بعد turn off option پہ آپ کو click کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے wait کرنے کے آپ کا switch off ہوگا after اس کے بعد switch ہونے کے بعد آپ کو اس چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جیسے کی آپ کو نیچے دیا ہوا ہے تو آپ کو ان چیزوں پہ خیال رکھ کے آپ کو off کرنا ہے پہلے آپ کو step number four switch off the monitor آپ کو monitor پہ آپ کو off کرنا ہے اس کے بعد ہے fifth steps میں ہے آپ کو switch off the ups unindriptive power supply جو کہ آپ کو battery کو off کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنے سے چھتہ آئے ہے آپ کا step number six ہے آپ کا switch off the main power button جو کہ آپ کو main power button last پہلے آپ کو main power start کرنا ہے تو آپ کو main power پہلے آپ کو on کرنا ہے ابھی یہ جو ہے last میں آپ کو اگر switch off کرنا ہے تو آپ کو main power button last میں آپ کو switch off کرنا ہے button کو page number 45 پہ ہے تو اسی طرح آپ کا 45 page number آپ کو complete آپ کے chapter number six بھی complete chapter number 46 and 47 میں آپ کا 46 میں آپ کا question answer شروع ہوتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ کل میں دے دوں گا question answer اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو topic کو close کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ اللہ ہی وبرکاتہ